اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف بلار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمی آج میں آپ کو بتاؤں گا ہم بکری کے بچوں کی دیکھ بال یعنی کے کیر کس طرح کرتے ہیں ٹوٹلی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کرنلی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل سسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پلس کر دیا کرے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں جی تو اس وقت آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بکری کے بچوں کا کیج ہے جس میں بچے ہیں آج تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ بکری کے بچوں کو ہم کس طرح ان کی کیر کرتے ہیں جو آر نئے آنے والے فارمر کے سوال ہے نئے پران ہے جو بھی فارمر ہے یہ ان کا بہت ہی زیادہ پوچھے جانے والا سوال تھا یہ جو بکری کے بچے ہوتے ہیں نا یہ ہماری مطلب ذریعہ آمدن ہوتے ہیں گوٹ فارم سے تو اگر ہم ان کی کیر نہیں کریں گے اگر ہم یہ نہیں بچا پائیں گے تو سمجھ لو ہم ایک ناکام گوٹ فارمر ہے تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا آ رہا ہے کہ بکری کے بچے ضائع ہو رہے ہیں کافی لوگوں کا یہی بس کوئچن ہے کہ بکری کے بچے ضائع ہو رہے ہیں بکری کے بچے نہیں بچ پا رہے تو ان کے لئے ہم کیا کریں تو آج میں تفصیل کے ساتھ اپنے فارم کی جو میرے پاس ہے وہ آپ کو بات بتاؤں گا اللہ حمدللہ مجھے گوٹ فارمنگ کرتے ہوئے دو سال مکمل ہو گئے لیکن ہمارے پاس دو سالوں میں صرف اور صرف ایک بچہ ضائع ہوا ہے لیکن مشکلات کافی آتی رہی ہیں جیسا کہ مطلب شروع شروع میں ہمیں اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا جس میں ہم نے بکریاں مطلب اوٹ آف سیزن میں کراس کروائی جو بچے مطلب دسمبر اور جنوری میں ہمارے پاس پیدا ہوئے لیکن ان کی کیر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہم کامیاب رہے ہیں ان کی کیر کی لیکن مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے کیر تو کر لیتے ہیں لیکن مشکل کافی زیادہ ہو جاتی ہے دسمبر جنوری فیروری یہ موسم گرمی کا ہوتا ہے سوری سردی کا ہوتا ہے اس میں جو ہے نا بچے کو بچانا بہت ہی مشکل ہوتا لیکن ہم نے ان کی کیر کی وہ ایک پراپر طریقے سے جو بھی ان کے لیے کیا وہ تو دوسرا جو ہمارے پاس دوبارہ بچے آئیں وہ آئے جون جلائی میں سخت گرمی میں سخت گرمی میں بھی بچہ بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے وہ بھی کیر کر لی بچا لیے لیکن مین مسئلہ جو ہمارے پاس آیا نا بچہ زائع ہونے کا کیر تو ہم نے ہر طرح سے کی لیکن مین مسئلہ جو ہے وہ بکری کے بچوں نے مٹی کھانے کی وجہ سے بچے ضائع ہوئے تو کافی زیادہ سوچنے کے بعد سوچا کہ اگر یہی مسئلہ رہا گرمی سردی سے تو ہم بچا رہے ہیں اگر مٹی کھانے سے نہ بچا سکے تو پھر بھی ہمارا نقصان ہے لیکن پھر اس پر کافی زیادہ مطلب نہ غور کیا گیا ان کے لئے علیدہ سے شیڈ بنایا گیا کہ بکری کے بچوں کو ان سے الگ رکھا جائے ان کے ایک اچھے طریقے سے کیر ہو جائے تو وہ شیڈ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ شیڈ ان کے لئے تیار کیا گیا یہ والا ہے ایک چھوٹا شیڈ جس میں ایک برامدہ ایک درخت ایک خرلی ٹوٹلی مطلب ان کے لئے سین وغیرہ تیار کیا گیا لیکن اس میں شیڈ میں مسئلہ پتہ کیا آ رہا تھا کہ بکری کے بچوں کے پیچس نہیں رک رہے تھے ان کی جو مطلب گروت اچھی نہیں ہو رہی تھی وہ بھی کافی نقصان دیا فیکٹ تو لیکن پھر ہم نے اس پر غور کیا سرچ کیا گئی یہ مسئلہ کیوں ہے تو وہ ٹوٹلی مطلب بکری کے بچوں کو مٹی اور ریت کا کھانے کی وجہ سے تھا لیکن اس صورت میں بچے ضائع ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے ضائع نہیں ہوئے بچ گئے تو پھر ہم نے ان کے لئے ایک پنجرہ مطلب ڈیزائن کیا پنجرے کے مطلب سوچا جو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ پنجرے کو ہم نے ایسے طریقے سے تیار کروایا گیا کہ یہ سردیوں گرمیوں مطلب سال کے بارہ ماہ میں بھی یہ استعمال کیا جائے جس کی مکمل ڈیزائنگ آپ کے سامنے ہے پہلے بھی ایک بار ویڈیو کی چینل پر لگی ہوئی ہے یہ مطلب ہم نے اس پنجرے کے سب سے اچھا فیکٹ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف تیار لگائے گے تاکہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اسے موو کر لیں ٹوٹلی سسٹم اس میں لگائے گے کھوڑلی کے پانی کے ٹاپ وغیرہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے ٹاپ ونڈے کے ٹاپ کھوڑلیوں کی بقیدہ سے جگہ بنائیں لیکن کافی ساتھ نمک آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں نمک کے لئے بھی اندر جگہ بنائیں کہ نمک بھی رکھ سکے اس پنجرے کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا تاکہ بکری کے بچے چھوٹے ہوتے نہ سمجھوتے ہیں مطلب بچے نہ سمجھوتے ہیں یہ اپنی مینگنے تک بھی کھا جاتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ہم نے اس سے نیچے سے ایک مطلب ڈیزائن تیار کیا گیا تاکہ یہ بکری کے بچے ان کا جو نیچے فرش تیار کیا گیا وہ کس طرح کا کیا گیا کہ یہ مینگنے بھی کریں تو وہ نیچے چلی جائیں اس میں ہم نے سراخ رکھے یا ان سے اگر یہ موو کرتے ہیں مطلب نیچے چلے جاتے ہیں نہ تو یہ لکڑی گیلی ہوتی ہے نہ سردیوں میں یہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمیوں میں یہ گرم ہوتی ہے اور گرمیوں کے لئے ہم نے بقیدہ اس کے پیچھے ائر کولر کا بھی انتظام کیا گیا کہ یہاں پہ اسے ائر کولر لگا جا سکے وہ سٹینڈ اب تو کٹھا کیا گیا گرمی اور سردی میں اسے آسانی کے ساتھ ہم چھاؤں اور دوب میں کر سکتے ہیں لیکن کافی زیادہ دوستوں نے ویڈیو دیکھے اور انہوں نے ہمیں مشورہ دیا اپنے خرچہ زیادہ کیا اس کے اوپر چھاتن نہ لگواتے تو کیا تھی ٹھیک ہے میں آپ کو اس چیز کو سمجھ گیا کہ چھاتن نہ لگواتے تو اس کا نقصان تو خیر بہت تھے لیکن فیدے بھی بہت ہے نقصان یہ تھا کہ اگر اس کی چھاتن نہ ہوتی تو آسانی کے ساتھ مطلب جانور جو پرندے وہ اوپر آ کر بیٹھتے ہیں وہ مطلب بیٹھ وغیرہ کرتے وہ بھی اندر جائے گی دوب بھی زیادہ اندر جائے گی آپ دیکھیں پنجرہ اس وقت دوب میں لیکن اس میں چھاؤں ہے وہ چھات کی وجہ سے ہے آدھے میں چھاؤں ہے آدھوں میں دوب ہے بچے باس آنے کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں اگر یہ پنجرے کا کافی زیادہ دوستوں نے کہا کہ اس کی آپ نے جو پتلی لگوائی وہ کافی بریک لگوائی ہے تو وہ آپ موٹی لگوائی لیتے ہیں مطلب زیادہ فاصلہ رکھ لیتے ہیں اس پنجرے کے مطلقہ ہم تفصیل سے آپ سے علاق بھی بات کریں گے اس وقت ہے جو ہم بچوں کی کیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس پہ آتے ہیں پھر سے کہ کافی فارمرز کے جو بچے ہیں وہ کس طرح ضائع ہوتے ہیں وہ آستہ آستہ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں مٹی کھانے کے بعد انہیں پیچس لگ جاتے ہیں اور بخار ہو جاتا ہے بخار کے ساتھ ساتھ وہ دودھ پینا کام کر دیتے ہیں ایک سے دو دن میں بعد بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس صورت کو ہم نے کنٹرول کرنے کے لیے ایک پراپر پنجرے کا انتخاب کیا جو ہم نے خود اپنے مطلب تیار کروایا نہ ہم نے کسی سے مطلب اس کے مطلب کوئی آئیڈیا لیا ہے نہ ہی ہم نے کسی سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے پنجرہ تیار کرنا ہے کس طرح کرے خود ڈیزائن کیا ہے ٹوٹلی اس کی ڈیزائننگ ہم نے خود کیا تو اس کے لیے سیڈوں پر کھولیوں کی جگہ بھی چھوڑی ہے یہ سامنے جو ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھولیوں کے لیے پالی سائیڈ پہ بھی دوسری سائیڈ پہ بھی اب اس میں کھولیوں کا بھی ہم انتظام کریں گے جلدی اس میں ان کو لوسن کی ہے اور پانی ورنڈا ٹوٹلی چیزیں انہیں اس میں دی جا رہی ہے تاکہ ان کے جتنی بھی غزائی ضروریت ہے وہ اس پنجرے کے اندر پوری کی جائیں انہیں باہر نہ نکالا جائیں دوسری مین اور مین بات ہم انہیں شام کو یا صبح کو دودھ باہر نکال کے پلاتے ہیں بکریوں سے انہیں دودھ پلانے کے بعد جو ہم کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ان کو ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے ٹوٹلی بچے اس وقت بھی یہ مٹی کو مو مارتے ہیں اگر آپ ان کی کیر کریں ہم خود پاس کھڑے ہو کر انہیں آدھا گھنٹہ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے دن پہلے میرے پاس مسئلہ پتا کیا آ رہا تھا بکری کے بچے نا دودھ پینے کے فوری بعد اس میں باندھ کر دیتے تھے صبح شام یہی سنسلا بچوں کو اچھلنے کودرے کے لیے ٹائم نہیں مللا تھا جگہ نہیں کھلی مل رہی تھی وہ دودھ حضم نہیں کر پا رہے تھے انہیں پیچس لگ جاتے تھے لیکن وہ گروتھ میں بھی تھوڑی سی کمی آ رہی تھی پھر کافی دیر سوچنے کے بعد مطلب ایک دو دن تک یہ جب مسئلہ چلا تو پھر کچھ بچوں کو ماں کے ساتھ چھوڑ کے دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے مطلب گروتھ بھی ان کی بہتر ہو گئی اور ان کی جو پیچس وغیرہ تھے وہ بھی ختم ہو گئے تو اس کو بھی ہم نے فالو کیا اب اس چیز کو صبح شام انہیں آدھا آدھا گھنٹا ان کی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے اچھل کود کر لیں ان کی گروتھ بھی بڑھ جائے دودھ کو بھی حضم کر لیں یہ باتیں تھی جو آپ کو آج بتانی تھی کہ ہم بکری کے بچے کی کیر کس طرح کرتے اب میں آئے ہیں آپ کو چھوٹی سیکلیم میں ان کے ٹاپ وغیرہ ان کے نمک ان کے کھولیوں کی جگہ دکھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پنجرے کی ایک الگ سے ویڈیو بھی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جس میں پنجرے کے مطلب ٹوٹلی انفرمیٹک ہوگی کہ اس کی انچائی کتنی ہے اس کی لومبائی کتنی ہے اس کے کتنے دروازے ہیں اس میں کون سی چیز کا استعمال کیا گیا ہے زیادہ ہے یہ کس کس چیز کے ممدے نظر رکھتے ہوئے بنائے گے وہ تفصیل کے ساتھ ایک الگ ویڈیو ہوگی یہ بس کیر میں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی والا ٹاپ ہے یہ پانی والا ٹاپ ہے وہ نمک کے ساتھ یہ کھولیوں کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور وہ سامنے جو ٹاپ ہے اس میں ہے اور وندہ ڈال دیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگئے ہوگی تو ویڈیو کو لائکن شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور ہمیں دیجئے جازت انشاءاللہ تعالی نیکس ٹوڈیو میں ملیں گے